ملتان کچھے کے علاقے میں خوفناک آتش صدقی لاکھوں روپے مالیت کا گھریلو سمان اور گندم جل کر راکھ ہو گیا مظفرگرد کی تحصیل علی پور کے دریاء پار کچھے کے علاقے نصرت پور میں گھروں میں آگ لگ گئی آگ نے درجنوں گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا گھریلو سمان اور گھروں میں ایک سال کی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی گندم جل کر راکھ ہو گئی مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پڑی کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا دریاء پار کچھے کا علاقہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو ٹیم موقع پر نہ پہنچ پائی مولتان عیدل ازہا کب ہوگی محکمہ موسمیات نے پیش ہوئی کر کلائمنٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹر کے مطابق چاند سات جون باروز جمعے کو نظر آنے کا قوائی امکان ہے اور عیدل ازہا ستنہ جون باروز پیر کو ہوگی پروسیسنگ سینٹر کا کہنا ہے کہ چاند کی پیدائش ٹھے جون کی شب پانچ بچ کر اٹھتیس منٹ پر ہوگی جبکہ غروب آفتاب سات بچ کر بیس منٹ پر ہونے کے امکان ہے چاند نظر آنے کا دورانیا غروب آفتاب کے بعد بہتر منٹ تک رہنے کا امکان ہے چاند دکھائی دینے کے لیے اس کی عمر انیس گھنٹے ہونا ضروری ہے مظفر گرد میں صحافی غیر محفوظ فیلڈ رپورٹرز پر آئے روز حملے معمول بن گئے جتوئی منیجی چینل کے رپورٹرز کو نادرہ سینٹر جتوئی کے عملے نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تفصیل کے مطابق مظفر گرد میں صحافی غیر محفوظ فیلڈ رپورٹرز پر آئے روز حملے معمول بن گئے ایک ہفتے میں صحافیوں پر حملے کا پانچفا وقوع سامنے آ گیا جتوئی منیجی چینل کے رپورٹرز کو نادرہ سینٹر جتوئی کے عملے نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا نادرہ انچارچ جتوئی کی کرپشن آیا کرنے پر مقامی صحافی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا نادرہ سینٹر کے عملے نے صحافی کا موبائل چھین کر کپڑے پھار دیئے لاکوں مکوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے سے قبل ایک شہری کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا شہریوں کا کہنا ہے کہ نادرہ سینٹر کا عملہ بدماشی پر اتر آیا ان کی بے ذابطگیوں اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والے شہریوں اور صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر شہری اور صحافی پرادری سراپا احتجاج ہے درجمان پاکستان میڈیا کونسل کا کہنا ہے کہ ڈی جی پیو مظفرگٹ صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنے میں بلکل ناکام ہو چکے ہیں مقامی صحافی پر تشدد کرنے والے نادرہ سینٹر کے عملے کے خلاف فل فورک مقدمہ درج کیا جائے خان بیلا دس روز میں آور لوڈنگ پر 23 گاڑیاں بن 643 گاڑیوں سے 70 لاکھ جرمانہ وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا گیا خان بیلا آئی جی موٹروے کے حکم پر ڈی ایس پی موٹروے محمد دانش نے آور لوڈنگ گاڑیوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے 23 گاڑیوں کے خلاف مقدمات درج کر کے 70 لاکھ روپے ریکارڈ جرمانہ قومی خزانے میں جمع کروایا تفصیل کے مطابق ڈی ایس پی موٹروے بیٹ نمبر 22 خان بیلا محمد دانش کی قیادت میں موٹروے پولیس افسران نے نیشنل ہائیوے پر گزرنے والی آور لوڈڈ گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی آور لوڈڈ گاڑیوں کو وزن برابر کرنے کی خاطر واپس کیا گیا جنہوں نے اپنا وزن محفوظ مقام پر کم کر کے اپنی منزل مقصود پر روانگی کی اب روک کرتے ہیں شعبیس کے خبروں کے طرح معروف اداکارہ حانیہ امیر کا مداہوں سے کہنا تھا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گی اس پاس سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے کراچی اداکارہ اور مادل حانیہ امیر کا کہنا ہے کہ خود کو ملنے والی شہرت سے خوف صدا ہوتی ہوں برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں اداکارہ حانیہ امیر نے کہا خود کو ملنے والی شہرت سے ڈر لگتا ہے میں نے ہمیشہ ذہنی صحت کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے حانیہ امیر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ملنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گی یہ کہ میں نے اپنے خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور خوب پیسہ کمایا یہ جواب میرے دینے کا نہیں ہے اداکارہ نے کہا میرا مقصد اپنے کام کے ذریعے مصبت اثرات کو پھیلانا اور لوگوں کو خوش کرنا ہے لوگ ذہنی صحت سے متعلق بات کرتے ہوئے پتراتے ہیں لیکن اس بارے میں ہمیشہ میں نے بات کی ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج موجود ہے فلوق نیوز روم سے بس اتنا ہی مزید خبروں کو جاننے کے لیے دیکھتے رہیں باتک نیوز اچھ فلوق نیوز روم سے بس اتنا ہی مزید خبروں کو جاننے کی ہے